اسلام علیکم فٹنس فیکٹ کے تمام ناظرین کو میری طرف سے خوش آمدی جی آیا نو دوستو ہر پار کی طرح اس بار بھی ایک بہت ہی زبردست نسخہ لے کر آپ احباب کی حدمت میں حاضر ہوا ہوں دوستو آج جو چیز میں آپ کو بتانے لگا ہوں ایک ایسے نسخے سے آپ کو روشناس کرواؤں گا جس کو کھانے کے بعد اگر کوئی بندہ یہ کہے کہ میں نامرد سے مرد نہیں ہوا تو وہ جا کر پانی میں ڈوب کے مر جائے ایسا خبیز انسان ہوگا وہ جو اس نسخے کو استعمال نہیں کرے گا سننے کے بعد بھی میں اپنی حکمت کا دعویٰ کر کے کہتا ہوں کہ اس نسخے کو اگر کوئی نامرد بھی کھا لے گا تو انشاءاللہ وہ بھی چند دنوں میں مرد بن جائے گا مردانہ طاقت کے لیے اتنا زبردست نسخہ میں آج آپ کی حدمت پر لے کر حاضر ہوا ہوں دوستو کتابوں کی کتابیں میں نے کھنگال دی ہیں اس نسخے کو حاصل کرنے کے لیے اتنا زبردست نسخہ آج میں آپ کو بتانے لگا ہوں خاص طور پر ان افراد کے لیے ہے جو ہر وقت یہ رنڈی رونا روتے رہتے ہیں کہ ان کی بیگم ان سے نراز رہتی ہے ورجہ کیا ہے نامردگی ہے یا کچھ عورتیں اتنی اچھی ہیں جب ان کے ساتھ ٹائم گزار رہی ہیں صرف کہ معاشرے میں ان کے ہزبنٹ کی یا ان کے خوان کی بیستی نہ ہو سکے رسوائی نہ ہو سکے تو ایسی عورتوں کو تو سب سے پہلے میں سلوٹ پیش کروں گا اور بہت ہی زیادہ زور کے ساتھ کہوں گا کہ اپنے مردوں کو یہ کھلا دیں آپ کو کسی شرمندگی کا سامنا نہیں کرنا پڑے گا تو جلدی سے دوستو میں نسخہ آپ کے حوالے کر دیتا ہوں نسخہ بہت ہی جیسا کہ میں نے بتایا آسان ہے آپ نے اس کو ضرور استعمال کرنا ہے میں سمجھوں گا کہ یہ ویڈیو سن کر نسخہ سن کر اگر کوئی نسخہ استعمال نہیں کرے گا تو اس سے بڑا بدبخت انسان کوئی نہیں ہوگا ترہ زبردست نسخہ ہے دوستو لیکن اس سے پہلے آپ سے ایک ہی ریکویسٹ کرتا ہوں ہمیشہ کی طرح کہ فیٹنس فیکٹ کی افیشل چینل کو سبسکرائب کر لیں بیل آئیکن کے بٹن کو پریس کر لیں تاکہ آنے والی تمام ویڈیوز آپ تک بہ آسانی پہنچ سکیں اور کوئی بھی ویڈیو آپ میں نہ کر سکیں تو آئیے جلدی سے پھر نسخہ سن لیں نسخہ جیسے کہ میں نے بتایا بہت ہی سادہ اور آسان ہے سب سے پہلے تو آپ نے اسغند ناغوری لینی ہے دوسرے نمبر پہ آپ نے تخوہ میں ریحان لینا ہے تیسے نمبر پہ آپ نے ستاور لینا ہے اور جو آخری چیز آپ نے لینی ہے وہ ہے سالب مصری اب آپ نے اپنی گنجائش کے مطابق تمام چیزیں ہم وزن لے لینی ہیں گھر لاکر ان کو اچھے طریقے سے پیس لینا ہے آپ اس میں مکس کرنا ہے ان کا جب صفوف بن جائے آپ نے ان کا وزن کرنا ہے اور اس وزن سے دھگنا آپ نے اس میں برگت کا دودھ ڈال دینا ہے یعنی اس کو بھگو کے برگت کے دودھ میں سایا میں رکھ کر آپ نے خوشک کر لینا ہے جب خوشک ہو جائے تو پھر آپ نے اس کو کھڑل کرنا ہے اور صبح نہار مو چھے گرام سے ایک تولہ تک آپ نے دودھ کے ساتھ استعمال کرنا ہے دوستو انشاءاللہ آپ نے دو سے تین دن ہی استعمال کیا ہوگا آپ کو ایسی طاقت ملے گی کہ آپ خود حیران پریشان ہو جائیں گے اتنی زبردست چیز دوستو آج میں نے آپ کو بتائی ہے میں سمجھتا ہوں کہ اس سے بہترین آپ کو نسخہ کہیں نہیں ملے گا میرے ان نسخوں کو آپ ضرور استعمال کیا کریں دوستو بڑی محنت کے ساتھ میں آپ کے لیے لے کر حاضر ہوتا ہوں اور الحمدللہ کوئی بھی نسخہ میرا ایسا نہیں ہے جو فائدہ نہ پنچائے اوپر اللہ کی ذات بیٹھی ہوئی ہے شفاہ دینے کے لیے وسیلہ کوئی بنتا ہے ہیلہ کوئی کرتا ہے تو آپ نے اس موقع کو جانے نہیں دینا دوستو اس نسخے کو ضرور استعمال کرنا ہے انشاءاللہ آپ کے لیے بہت ہی مفید ہوگا مجھے اب دیجئے اجازت میں ملتا ہوں کالیسی طرح کے نئے اور بہت ہی بہتری نسخے کے ساتھ دعویوں میں یاد رکھیں اور اپنا بہت سارا خیار رکھیں تب تک کے لیے اللہ حافظ گوٹ بائیں